کبھر چک کنے سوال نہیں تین نہیں سارے بولو پھر بولو کبھر بیچے تین سوال عمومی طورت تین نہیں کھے جان دریں ویسے بعض اللہ مارے باس کی تھی ایک ہی ہونا اور حضورت ہی ذات دی اگر میٹرک دے پیپر دن دیو اگر میٹرک دا صبح انگلیش دا پیپر ہوئے تا رات نو وٹ سپتے او پیپر آؤٹ ہو جے حکومت پاکستان تے محکمہ تلیم او پیپر کینسل کر دن دے چونکہ بچے انہوں پتا چل گئے کہ صبح پیپر چکیڑے سوال آنے نے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے لہذا پیپر کینسل دوبارہ کوئسچن پیپر بنے گا نئے سوال داخل کی تھی جان گے پیپر دوبارہ ہو گئے گا پتا چلیا کہ پیپر کینسل ہو جاندہ ہے جڑا آؤٹ ہو جاندہ قبر چک پیپر ہونا سی میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے ہی آؤٹ کر دے فرمایا ہو میرے غلاموں قبر چک تین سوال آنے پھر کرم بالائے کرم ای بھی دست دیتا آ آ آ آ آنے جی عجبی تیاری نہ کرے تھے کیڑا نہ کماؤں باتی بھئی ای بھی دست دیتا تین تیابی دست دیتا کھیڑے کھیڑے فرمایا پہلے سوال آنے ای مر رب اکھ تیرا رب کیڑے ایڈا بڈا سوال ہے کہتے بعد دیتا دیتا لوڈینے سو پچھا گا رب کیڑے جلدی نہ بولے اکھا ربی اللہ میرے رب نالی دوسرا سوال آگے اکھا مات دین اکھ تیرا دین کیڑا ایڈا بڈا سوال ہے تیسرے دیتا لوڑی اکھا تیرا دین کیڑا ہے اکھا دینی علیہ السلام نالی تیسرا سوال دنیا دے کوئیسٹن پیپر دے اوپر لکھے ہیں اندر کے پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے چار کرنا دنیا دے کوئیسٹن پیپر جب پہلا سوال لازمی ہے قبر دے کوئیسٹن پیپر جب آخری سوال لازمی ہے نہیں تے دو جواب ٹھیک سر جان چھوٹ جانے چاہیے دی سی پر نہیں تیسرا بھی آگیا اکھا آ ضروری ہے جی پوچھو اکھا ما کنت تکھولو فی حق کے حاضر رجل آج اڈے کالیاں ذلوفان والے کھلو تنے ہیں نا دے بارے کی خیالے اچھا یہ تھے کی بیلی ایو بڑا رولا پاندے ہیں لو کہنے ہیں نہیں جی کبر اچھا نبی پاک تنی نا ہوتے ہیں نہیں نہیں تصویر وکھائی جانے پوچھا جا کیوں جو کہنے ہیں ایک نبی کھیڑی کھیڑی کبر سے جاہے ایک نبی کھیڑی کھیڑی کبر سے جاہے ہیں نیاں کبرہ ایک وکہ جب پوری دنیا چبان دیا ہے ایک نبی کھیڑی کبر سے جاوے گا وہ جلیا وہ جڑے سوال پہ پوچھتے نہیں وہ بھی تھے دو ہی تھے وہ ہر قبر جے جا سکتے نہیں کہ کملی والا نہیں ہر قبر جے جا سکتا کہیں دے نہیں نبی پاکے جا سکتے نہیں ایٹی دور مدینہ تے پاکستان قبر تے کملی والے ایٹی دور کے میں آسکتے ہیں پھر ہر قبر چاہ پڑے لکھیں نو جبان بیٹھے ہو ایٹی دوسر سنے ہوئے گا کہ جڑا تین سوالہ دے جواب ٹھیک دے دے پہلے دو ناو بھی ہواں تیسرا ٹھیک دے دے اوہ دے دائیں طرف تو جنت دی کھڑکی کھول جاندی ہے تے جڑا کوئے ہاں ہاں لا عدری ہائی ہائی میں نو نہیں پتا اوہ دے بائیں جانب دوزخ دی کھڑکی کھول جاندی ہے علماء فرمان دے جنت ست آسمان تو اوپر ہے ہندہ صدرت المنتحہ عندہ جنت المعوہ صدرت المنتحہ عندہ قریب جنت المعوہ تے باز روایات مطابق دوزخ سات زمین تو نیچے ہوئے کرنا سات آسمان تو اوپر دوزخ سات زمین تو نیچے تے سچی دا سجیڑا رب ایٹی دور دی جنت دی کھڑکی تیری کھڑکی کھول ساکتا ہے ایٹی دور دی دوزخ دی کھڑکی 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 کھول ساکتا ہے اوپر رب آمدینہ کملی والے نے کبر چھنی لیا ساکتا ہے پھر کملی والا بھی کبر چھا ساکتا ہے ایدھے تے بحث کرنا تے الحمدللہ اللہ اللہ بھاکندر کھارے مگر آو میں جیڑے سوال تے جواب دینا چاہنا جیڑی میں بحث کر پہ سوال کیسا جاندہ ہے کہ آج جیڑے کملی والے سامنے پھڑے یہ نا دے بارے کی کندر ہے تیجے آکے آئے آئے میں اپنے بر گئی کندر ہے فرشتہ کن پڑھالے نہیں یا کہ ہاں ہاں لا آدری دو زخد کھڑکی کھل گئی سنیاں دے مجھے ہی نہیں لگ جانیا فرشتہ پوچھنا ہے کون ہے فرشتہ بے کے نا نبی پاک وقتی ایسا پتا کی کھڑا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے مر کے اس محبوب دی دید کیتی ہے مر یہاں دید ہوئی ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے میں دینا جا پڑیا کرنا کبر ویچے آکے آیا جدو پچھیا نکی را بھائی کبر ویچے آکے آیا جدو پچھیا نکی را کبر بھی جیا کے جدو پچھیا نکی را میں خط بولنا مصطفیٰ دا فقیرہ میں خط بولنا مصطفیٰ دا فقیرہ میں خط بولنا مصطفیٰ دا فقیرہ مصطفیٰ دا فقیرہ میں خط بولنا مصطفیٰ دا فقیرہ مصطفیٰ دا فقیرہ مصطفیٰ دا فقیرہ کبری کھیامت ہاں موسیقی 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 محمدتی ماما پھر اس لئے وقتی نبی دیئے مانو رب کیڑیاں شانہ اتا کریں کہ میری ملت دینوں جوانا اجمہو سماسے تذکرا چھیڑن لگاں اجمہ چھیڑن لگاں سبحان اللہ توڑی سبحان اللہ تی سبحان اللہ ممنو پتہ مست ہوگی وست ہوگئے وست ہوگئے وست ہوگئے اے ذکریہ سے اور شیخ صادی فرماد نے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک مانگی بجائے دو من پار چھوک جائے تے مستی چی بولی جو سبحان اللہ نو جبانو نبی پاک دے ابو جی مکہ چا پیدا ہوئے تھے حضور دی امی جان مدینے چا پیدا ہوئے او بھی سردارہ دا گھر تھے او بھی سردارہ دا گھر او بھی عبد المنافدہ خاندان تھے اے بھی عبد المنافدہ خاندان تھے حضورؑ دادا جی عبدالمطلب نے ایک دینے عیسائیات رہا بنےوے کے آگی اسی آجے تے تیرے گھر بادشاہ تے پر جس دن دو عبدالمناف ملنگے اس دن تیرے گھر بادشاہت ہویا ہوگی تے نبوت ہویا ہوگی عبی عبدالمناف دا خاندان نبی کریم دی امی جان مدینہ جی پیدا ہویا تھے اببو جی عابد جان حضرت وحب عبدالمناف اپنے نام رکھا آمینہ آپ دے بچ بندہ کا واقعہ کتابہ تلکھا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ بچ بچ کھین رہیاں تھے اچانک شور مچ گیا سودہ بینت زہرہ آئی سودہ بینت زہرہ آئی سودہ بینت زہرہ آئی سودہ بینت زہرہ آئی سودہ بینت زہرہ کون ایدی اکھیاں نیلیاں ترانگ کالا سی عرب دی بہت بڑی کہنہ عورسی صاحب سیرتِ حلبیہ نے لکھیا کہنہ عورسی بہت بڑی عالمہ فاضلہ سی اکھیاں نیلیاں ترانگ کالا ہاتھ دیاں لکینا بے کے تقدیران دا سری اس عورتِ مطلع کتابہ جو لکھا جو پیدا ہوئی تھے باپنے نو وکھے اپنے غلام نو کہلا گا نو دفن کر کے کالے رنگ والی نیلیاں اکھیاں والی کم انہو سو بچی پیدا ہوئی وہ غلام کہتا ہے مکمر کھوڑ کے بچی نو ویچھ رکھا مٹی ڈالنے لگا تو منہو ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری انہیں اردگیر دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کر لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دیکھا کوئی نظری نہ آئی تیسری باری دفن کر لگا آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی رکھ جاسی پال لوا آگئے وہ غلام انہو خیال آئے وہ غلام انہو بچی نو گھر لیکے گئے انہو پال کے جوان کی تا بچی جوان ہو کے بہت بڑی کہناتِ عالماتِ فازلہ بنی اے لوگا دی ہاتھ دیاں لکینا میں کے تقدیران دا سدھی جتو کھدے مدینے آن دی یہ لوگ اپنے بچی لیکے کتاراں چکھلے ہو جاندے اے ہاتھ دیاں لکینا میں کے تقدیران دا سدھی ایک دن سیدہ آمینہ بھی کھیل رہیا بچیاں دیا در اپنے بچپن اچانک شور بچ گیا کہ سعودہ منتظار آئی لوگوں کی تاراں چکھ بچے لیکے کھڑے ہوگے سیدہ آمینہ بھی کھڑیا ہوگی لاؤ جب آنو جڑے پہلے آتھ دیاں لکی رہا وے کے تقدیران تا سدھی رہی سیدہ آمینہ دیواری آئی آتھ دیاں لکی رہا وے کے کہن لگی لوگوں پچی کون ہے لوگا نے یا کیا وہاں بھی نب دے منا آفدی بیٹی آمینہ کہن لگی آدھ ہی ندی رہا اہو دلیدن ندی رہا کہن لگی میرا علمہ کہن دائیں کہ بچیاں آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ دی بچپن لوگ بے کہن دے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی اللہ فرمائے ماں والا نبی ماں والا نبی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گیا تو ادھر حضور دی ابو جی جوان ہو گیا نبی کریم دی دادا جی فرما دے لیکن رات نا کاب در تواف کر کے حتیم قابا جی لیٹ گیا تھے اکھ لگی تو سونا یا بابا خوابے چایا تھے کہن لگا عبد المطلب جو دو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبدالرہ نو لے کے مدینے آ جا ادھر واہب نبد منافدی بیٹی آمینہ جوان ہو گئی ادھر پتر دا رشتہ تیہ کر گیا آپ فرما دے لے بابا جی تو سی کونوں فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور دی دادا جی فرما دے لے بابا جی تٹور گے مکہ دے سردار قریش دے سردار نبی پاک دے نانا جی نے بڑی خدمت آوازو بڑی آو بھگت کی تھی آو بھگت کی ناؤ جوانو جڑے بہلے دی رات بہلے مکھی دے مدنی کٹھے بہ گئی سرکار دے نانا جی نے پوچھیا لاجو پالا کتھ رہے نبی کریے دادا جی نے پرمایا آہا میرا پتر عبدالائی میرے پتر بھرگا پورے عرب جو سونا ناؤ جوان کوئی نہیں نانگ سوڑیا تیری بیٹی آمینہ جوانے اپنے پتر وازے تیری بیٹی داریشتہ لینے آیا نبی کریے دے نانا جی نے ارد کی دلاجو پالا آمینہ آج بھی تو آڈی ہے کل بھی تو آڈی ہے نبی کریے دادا جی نے پرمایا پیٹیاں دے رشتے اینج نہیں کری دے لوگ نو جواندہ کردار پوچھ دینے کروپار پوچھ دینے خان دان پوچھ دینے پوچھیا بھی کجن رشتہ بھی پیادے نا ہے نبی کریے دے نانا جی نے ارد کی دلاجو پالا بھی تو آدی ہے کجن رشتہ دے مان جینا پاپا خوابی جی دو آنو می لے آئے اٹھ دی آڑے گدرے میں نو می ملے آئے سرے رسالے سرے حایدی سیدی بچھ دینی سیدی بچھ دینی گنابی یا رسول کے غلامہ ہے گنابی یا رسول کے غلامہ ہے جہان عشق مصفحہ نبی کجاب غلامہ ہے ہمار ابو امامہ ہے نبی دل سلامہ ہے ہن بولو سبحان اللہ او دربی پیغام دیتے جا رہے تھے او دربی پیغام آج کسی تھے بچے بچے دا رشتہ ہوئے نہ تھے یا پیغام دا چود نہیں کرواندہ تھے یا کم نہیں کرواندہ او یار میرے نبی دی امید ابو دی شادی ہے تا رشتہ انہیں کروایا ستر ہزار نبیوں دا 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 جدو لمبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کروایا اتھے بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا وقدر رواج دے مطابق جیڑی برات دا دولہ اب دولہ ہوئے تھے دلہن آمنہ ہوئے براتی تھے فرشتہ ہی بن کے آئے ہوں گا میری ملے دینا ہو جوان بس یہ دیتے بڑی لمبی بحث میں کر سکنا مگر اوسائی جا دا آمنہ دلہن بن کے مکہ آئے ہیں مکہ آئیاں تھے فرما دیا میں اس باتیں ناد کرنا کہ میں جس گھر چھوانی ہوں وہ بھی سردارہ نہ گھر جس گھر میں جب دلہن بن کے آئی وہ تھے اتنا موزد گھرانہ کے کابی دے متولی دا بیڑا ہے لوگوں نے دی گلی جو بھی گردن تے نگاوہں چھکا کے گزرتے ہیں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جی کابی دے سجادہ نشین جیتے حضور دے دادا جی دی کابی چا مصدر لگائی جان دی کسے بعد شاہ دی بھی جوٹو تریسی ہوں دی اتنا بیٹھو جاوے ایک کی کملی والے اندرسان جڑے بچپن جا کے دادے دی گوچ بیٹھو لوگوں پوچھنا دادا جی جو اے بچہ کونے تھے آپ نے فرمانا ایک آئے نادہ سردار ہوئے گا سیدہ میں ندلہن بڑھ کے آگیاں نکانو تین مہینے گدرے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ اتنے سونے سن اتنے سونے سن کہ آپ فرمانا دادا جی سرد میں اونجی بھی سونا تھے میں اونجی بھی سونا تھے لوگوں پوچھنا اونجی تھی اونجی کی میں سونا تھے فرمانا ایک آہ شمیاں اونج سونا ایک محمدہ نور متحے سے چمک تھا اونج سونا علامہ جلال الدین سے یدتی رحمت اللہ علیہ نے تے عورتان دے نام لکھ لکھے ربایات نکل فرمائیں جڑیاں عورتان حضرت عبداللہ نوراج روک روک کے کھنیاں سے عبداللہ میں نہ شادی کر لے تے آپ فرمانا دے سن نہ بی بی نہ گھر میں چھو بڑھ لیا رہا ابو بیٹھا ہے حسن ہوئے تے حیاء ننو تے فتنہ ہوں دا تے حسن بھی ہوئے تے حیاء بھی ہوئے عبداللہ یاد رکھیں حسن حیاء دے بغیر فتنہ حسن حیاء میرے نبی برگی حسن کوئی نہیں تو میرے نبی برگی کسے چاہے حیاء بھی ہم آشا فرما دیا نبی پاک کے چکماری بچی ننو بھی زیادہ حیاء سکتا گرامی قدر حضرات نکانو تین مہینے گزرے تے حضور ابو جی حضرت عبداللہ ملک شام تیجارت تا کافلہ لکھے جارے کافلہ تو گزر مدینہ تیبات جو ہویا تھے آپ نے خیال آیا کہ میری شادی بھی اتھے ہوئی تھے میرے نانکے بھی اتھے نے چند دن میں مدینہ رک جاؤں آپ رک گئی کافلہ ملک شام چلا گیا اے جی میں ساڑھے دوچہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ پناہ چلا کہ سارے نے اکرونہ دی و باپ پھیلی اس دورے مدینہ تیبات جو دے قربو جوار چو بخار دی و باپ پھیلی لوگوں نے بخار بڑا ہو رہا حضرت عبداللہ مدینہ رکھے تھے آپ لو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ بخار دی شتت دی وجہ تو حضرت عبداللہ مدینہ فوت ہو گے پچی سال دی جوانی شادی لو تین مہینے گزر مدینہ فوت ہو گے ساڑھے تین سو میل دا سفر سے مدینہ والے نے نان کے والے سسرال والے مدینہ کبر بنا گیا مکہ پیغام بھیجتا ادھر مکہ سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہے مکہ خبر مہنچی تے کوہنا ہوں مچ گیا کیونکہ ایک مصر دا یوسف تھی اے حجاز مقدس دا یوسف تھی مکہ کوہرام مچ گیا حضرت عبداللہ دی وفا دی خبر مکہ پونکی حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جنرون دے گھا رہے سیدہ آمینہ نے خبر کون دے ہوئے حضور دے دادا جنرون دے آئے تھے آکے سیدہ آمینہ دے سکھتے ہیں آتھرہ کے فرما دے دے آمینہ بیٹی سبر کریں فرما دی ہیں کلیجہ مون ہوا رہے ہیں تو لوگ کلیجہ بابا کلیجہ بابا فبر کریں آب لے پر میں پیٹی آمینہ جی دیا آمینہ دی کا کرنی ہوں نے اینے 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 آدھا یا بدللہ دنیاں دو ٹرکی آئے سیدہ آمینہ کھا سکھاؤکی دبین تڑے کے پہیاں پہیاں چاپانو تیل دی دنیاں ی جڑ گئی دنیاں دو ٹرکی ایسی یا مادے دردے اپنائی کردے ترجاون محبوب جنادے ایسی یا مادے دنی دنیاں ایو جڑ گئی دینے بھی رو دیا رات بھی رو دیاں نے آبازہ دے کے پرمادیاں بدل گاں کھترویاں جاؤں اجے تینا رج کے بے خیائی نئی دینے بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں ترجاں نے کہ دل دعوار دلا دے آئے بطنوں چکے سہاراں مجھڑی پستی ندری آؤں میں کند دی تی جدیاں آراؤں نو جوانو سیدہ یا منا دینے بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں ایک رات عزیدہ بھی رو دیاں ترجاں نے رو دیاں بے خلے آؤں عزیدہ ہو دے لے رو دیاں کھاپے دے اندر آگئے کھاپے دے پردے پھڑ کے ارد کردنے کھاپے والے آؤں میرا بدلہ دھر گیا آؤں یا اللہ میند شبر کر جواں یا اللہ آمینہ جواں یا اللہ آمینہ جواں رو دی نہیں بے خی جاندی عرض کی دی کھاپے والی آؤں آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھنڈیاں یو جاؤں نیرے دل نو بھی سکون آ جائے کھاپے جی آباں دائی رو ناؤں تو تے دعوان دلہ دسکون پیا مگنے آسا یا آمینہ نو پتر دے نا ہے تیڑا دعا جہاں نا دسکونس نوے اے در نبی کرین دے دادا جی دعا فرمارے او در سیدہ یا آمینہ فرما دیا رجب دے مہینہ دی جمہ دی رات فرما دیاں اب دی رات بہلے رو دیاں یہاں کھل لگ گئی اچھے لبے کھاپا خواب دے آیا ہوئی گھن لگا پہ لیا میں نا رونی کیوں ہے فرما دیاں بابا میرا بودلہ بھی چھڑ گیا آئی بابا جی نا فرما بیٹی رو نا میں دینوں مبارک دین آیا ہو فرما دیاں جی دا سائیں ٹور جے او نو کام دیاں مبارک آؤں بابا جی نا فرما بیٹی رو نا میں دینوں مبارک دین آیا ہو محمدی ماں پڑنو والی شید آیا آمینہ برما دیاں بابا جی تُسی کاؤنو فرمایا بیٹی لو کی میں نو آدم یاخ دین فرما دیاں بابا تے ٹور جے آؤ در صبح اُٹھنیاں بڑیا جی پا منظر پہی ویخنیاں فرما دیاں میں پیڑے جی پھرنیاں جیڑا پتھر میرے قدموں دے ٹھلے ہو دائیں او میں نو چپ جائی نہیں قدم رکھنیاں پتھر پیگل کے موم بان جا دائیں فرما دیاں خبریں آج پتھرانوں کی ہو گیا آج پتھر کیوں پیگل نینے اکڑنی کا جا پتھر بھول کے کیا لگایا مینا حیران نہ ہو آج دیا سی پہ پیگل نیاں ہم دیا لین دے پڑیاں پڑیاں موڑی 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 سبحانہ بڑیاں بڑی آن بڑی آن بڑی آن بڑی آن پتھر پہ گلالا قبھل فرما دیا کہ دین مکہ بھی دا تواف کرن جاری تین مکہ آن سامنے جانوران در ایک ڈڑ پیا فرما دیا میرے والد بے کہ جانور کوئی اردہ ٹڑ پیا تھا اردہ ٹڑ پیا ty کوئی اردہ ٹڑ پیو اور درمیان جو رستہ بنا دیتا کہ جڑہ جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جنور انہوں دھکھا مار کے ہٹ جا راہ دے دے تینوں نے پتہ محمد دی ماں پہ فرما دیا پتھران چوہ آبازان دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوگئے اچھا پتھران پتھر نبی دی ماں ہے تین نبی انہوں نے سی پتہ میں نبی ہیں تین ماں انہوں نے سی پتہ میرے شکم ہے چین نبی ہوگئے میں رسول دی ماں پہنے والی جنہوں نبی مبارکہ دی جنہوں پتھر کہنا اسلام علیکی یا ام رسول اللہ تین جنہوں جانور اسے بنا کے عدب کرن پھر سچی دا سو اوہ کٹا بڑا جانور ہے جنہوں نبی دی ماں دی سمجھین آیا یہ تین جنور عدب کرتے گرامی قدر بس سیدہ میں نے فرما دیا پھر رات آگی اوہ رات جیدے صویرے تی رب سلام آ کرد بارہ ربی یا نبی دی رات سنبارتا دی آ فرما دیا کہ اس رات نبی پاک دے دادا جی اپنے پترہ نونا لکے دیوارے کعبہ شاکستہ ہو گئی تے اپنے پترہ نونا لکے کعبہ دی دیوار پہ بناتے میں گھر چکر لی سا ایک کر لی تو مراد ہے نہیں کہ حضرت ایامنا بالکل اکیلی ہے نہیں نہیں کعبہ کڑا دور سی آج بھی صفحہ مروہ والے دروازے چو حرمے کعبہ چو نکلیے تھے اوہ سامنے تھے اوہ گھارے جیدے چنبی پاک دی بلادتی گوانڈ سی نبی پاک دے دادا جی کعبہ دی دیوار بنا رہے تھے فرما دیا رات دا بیلا کے رات جاوے کے دن پہ آوے تے میں نو انج لگا جی میں پتر دیا ہوں تا بیلا ہوگی آپ فرما دیا میں رون لگ پایا پانو میرے کمرے دی دیوار پھٹ گی چار اور تا میرے کمرے تھے آگے یوں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کونوں سارے اندو بڑیری کہن لگیاں میں نرہین آو میں آتم دی بی بی حوائے آئی آو دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی ساراو دوسری کہن لگی میں پھرون دی بی بی آسی آو جو تھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آو میں پوچھنیاں نہیں کتا رائیاں ہو کہن لگیاں مقدرہ دی ناؤد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیاں سماد بختان تو صدقے جاواں جس سمادی خدمت نے نبیوں دیا ماما یا جانا فرما دیا پھر چار اور تا میرے کمرے دو بیٹھو گیا ایک خارج من نور فرما دیاں فرما نور نو جنب دیتا لو ایک اگر لما حلیمہ دی سن لو کہ سرنگی میں لیا کے نہیں آیا جس دن لیا وانگر پھر سکتے دے وانگر نہیں پھر ادھار ادھار آج ادھار کار لوکن مر تھاک گئے میرا پتر میرا پتر تو میرا نال چال پھر ماں جان دیا سو ماں جان دیا امہ حلیمہ باپ دی شاہد ہاں جی باپ دی شاہد امہ حلیمہ جدو گھر لے کے گئے کیونکہ سیدہ آمینہ تے امہ حلیمہ تا ذکرنا نہ کریئے تے ملادی معفل مکمرین امہ حلیمہ جدو گھر لے کے گئے ہیں تے امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی ساتھ بکریان سان کنیاں دودھ ایک بھی نہیں سکتے اندیس حضور آئے تے سات سو بکریان ہوگا امہ حلیمہ میں امہ حلیمہ دے گھر دی جدو زیارت کریں امراست جارنا نہ پھر میں نو جوانوں نو تھی جا کے کہنا تھے لنبل ہم بے سانس لے کروئے تھے میرے نبی دے سامان دی خوشبو ہوئے اور ایک اسے پتھر تے ساڑی نگاہ پیجے جڑے پتھر نے حضور نو بیکھا ہو اے گجرات نو بابا کاما والی سرکار کرم الائی المروح بابا کاما والی سرکار بیکھا نا آج بھی بابے دے دربار دے کاؤں ہی کاؤں ہی ساری زندگی بابے قویانا پیار کی تا کسی پوچھا ہے بابا جی کوئی کبوتر پال دا ہے کوئی توتے پال دا ہے کوئی مور پال دا ہے کوئی چڑیا پال دا ہے اے توسی کاؤں نا پیار کر دیو کالے رنگ دا نہ وال چنگی نہ شکل چنگی نہ رنگ چنگ اتنا پیار آپ نے فرمایا اتنا پیار دے کوئی نہیں کر مگر میں سنیا ہے قوی دی عمر بڑی لمبی ہوں دی علماء فرمادے نے قوی دی عمر پانچ سو سال تو زیادہ ہوں زیادہ ہوں آپ فرمادے نے میرا دل کار دا ہے ہر ویلے میرے بنے رہے تے قوی بیٹھے رہے اور کسی دن میرے بنے رہے ہوئی کاؤں کے بہجہ میں جنہیں کملی والے نو بیکھیا ہوئے میں کہنا ہوں نا پتھرانو جا کے بیکھ لئے جنہ پتھرانو حضور نو بیکھے جنہ نو حضور نو بیکھے کسی پتھر تے حضور دی نگاہ پھئی ہوگے تے ساڑھی بھی اتھر ہی نگاہ پھینے ہاں شرف چھوٹا ہے اتھر نگاہ بھی پھینے جتے حضور دی نگاہ پھینے تو میری ملت دے نوجبانا اما حلیمہ کل ساتھ وکریاں دو دیکھنے دے دی حضور آئے ساتھ و ساتھ وکریاں فرمادیاں اگئی ایک دو دنی دیندی ہونا ایک کیا نا دے چھڑ دیئے پانڈری موک جاندنے بکری چھو دو دنی موک جاندنے امام ابن حشام نے لیتیا ہاں نگمان دیا اور تاں بچیاں مار دیا تے کہن دیا تُسے بھی بکریاں اتھ کے چاریاں کرو جتے حلیمہ دیا چھوٹا دیا تے بچے روکے کہن دنے اتھے چارنے اما پر تیریاں بکریاں میں چھوٹا حلیمہ دیاں بکریاں محبت چھوٹا سائن سردار نیا کیسی سارے جگ چھوٹا حلیمہ غریب نیسی کملی والے نلے کے امیر ہو گئی رب فضل کی تا رب فضل کی تا خود پاگ جاگے سارے جگ جیاں دائیاں تیر ہو گئی ایٹی امیر ہو گئی ایک دن دروازہ کٹکیا محلیمہ پرمادیاں کون آوازیں قبیلے دے سردار آیاں چودریہ ہیں نبردار آیاں اما حاسکے کہیں دیں دیکھو اگے غریب ساں امیر ہویاں تے قبیلے دے سردار آیاں امیہ صاحب فرمادیاں روگا ویچھو روگ جے ڈانڈا جس دا نام غریبی خانڈو اللہ کے لانگ جاندے نے رشتے دار غریبی اما حلیمہ فرمادیاں میں کون آئیو تے کندر آئیو تے کہن لگئے قبیلے دے سردار آیاں مشورہ کر کے حلیمہ تیرنوں قبیلے دے سردار ہی نہ بنا دئی ہے ایٹی امیر ہو گئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی اللہ آپ فرمادیاں نے کہ کہ نبی کریم علیہ السلام میں پہنگوڑی چلا کے نا تے گودی چلا کے بیٹھی کہ آپ فرمادیاں بکریاں چار کے آئی ہیں سات سو بکریاں جیڑی بکری گوڑے حضور نے سجدہ کرے تے باڑے چاہے سجدہ کرے باڑے چاہے ایک سفید رنگتی بڑی سونے جی بکری آئی اما حلیمہ نے نو بکری ہے حضور دے نامل آئی سی حضور دی بکری ہے ایدہ دودھ محمد پیا کرنگے تے او بکری آئی تے او نمان سی میں سونے دیاں او اینج سجدہ کر کے تے کلم چومل لگی تے اما فرمادیاں میں ڈار گئی کہ درے چانور میرے پچھے نو نقصان ہی نہ دیں اما حلیمہ بکری نہیں دھکا مار کے کہنی ہے جانی تے بکری ڈگ پی اٹھ کے بارے والٹور پی تے مڑ کے کہن دھکے نہ مارتے رہی نہیں یہ سادھا بھی رسول ہے یہ سادھا بھی رسول ہے ہم حلیمہ فرمادی ہیں پنگوڑا ایک دن دیوار دے میں نہ لگایا تھے میں اچانک دیوار دے ایس طرح پنگوڑے تے چھکی تے ڈگر لگی تے اما کہنی میرا دکلے جائی کھا لگی تے دوڑ کے جا کے محلیمہ پنگوڑا کھٹ کے گسیڑ کے ادھر کیتا نا آپ فرمادی ہیں پنگوڑا میں ادھر کیتا تو دیوار سے دیوار سے دیوار دے بچوں آواز ہیں میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایا کرن لگی سا ہم ہم حلیمہ نے وہ نظارے بیکھے وہ نظارے بیکھے فرما حلیمہ رب اللہ تعالی میں اکوہ دیکھ کے آیاں پھلکل ہم حلیمہ دے گھرد قریب ایک درخت درخت اکوہ دو سال پہلے نظالمہ نے وہ بھی نشانیاں ساریاں مٹا دیتی ہیں مگر الحمدللہ میں زیارتہ کیتنیاں ہو اس کو میں تے نبی پاک بکنی انپانی بھی ہم حلیمہ ہم حلیمہ اے بچے اسی بھی مکے تو لے کے آئی ہیں تو بھی مکے تو لے کے آئی ہیں آج اسی لے کے آئی ہیں پشاب کردنے کپڑے پوتڑے بستر خراب اندنے اسی ساریاں کٹھیاں ہوگی وہ بستر دھومن جانیاں وہ بھی کوئی کم ہے تو توں نہیں کہے آئی ہم حلیمہ فرما دیئے میں نے کہا دے لوڑی نی پستہ بھی ایک بھول کے کہنے لگی نہیں اعلیمہ تیرا بھی مکی ساڑے بھی مکی نے نہیں تیرا ہے صرف ایاری اب عρω شیب کردنے ا помог فرما دیئے نہیں تو اڈے بھی مکی میرہ بھی مکی تو اڈے بھی عربی میرہ بھی عربی موحب بھی پر دو آڤے میرے برگینی میرہ تو آڤے انہور گاْ نہیں کہنے لگی انعلیمہ فرق کی آئی فرمایا تو آڤے پاک اپنے پلید کر دیں دیں میرا محمد ولی تانوی پاک سار لے